بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں نفید بلابل سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آپ کی ہیڈ لائنز پر پیرا گون سیٹی سکینڈل میں خاجہ ورادران کے جسمانی ریمانڈ میں توسیقی درخواست پر فیصلہ محفوظ نیب نے اعتصاب عدالت کو بتایا پیرا گون سے سادھ رفیق کو باسٹھ لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے عام لوگوں کی زمین بیج کر انہیں پیسے بھی نہیں دیئے گئے شہباز شریف کے لیے نئی مشکل نیب نے اعتصاب عدالت میں آشیانہ اقبال سکینڈل کا زمنی ریفرنس دائر کر دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف فواد حسن فواد اور اہد چیمہ سمیت تیرہ افراد نامز منی لانٹرنگ کیس کے بعد آصف زرداری کا نیا کھاتا کھل گیا وفاقی وزیر علی زہدی سابق صدر کی امریکہ میں جائدات کی دستاویزات منظر عام پر لے آئے آصف زرداری کے پراپریٹی ٹیکس کی کاپیاں ٹویٹر پر جاری کر دی گئی وزیر اطلاعات سیاسی مخالفین اور نیب پر پرس پڑے ٹویٹر پیغام میں کہا غریب کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے امیر کو جمہوریت کے مفاد میں شاندار بنگلہ مل جاتا ہے آرڈٹ کی ذمہ داری سوم دی جاتی ہے جیل میں قید محمد جاوید زندگی سے آزاد ہو گئے پوسٹ مارٹم مکمل موت کے بعد بھی اتکڑی لگی رہنے پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا نوٹس دی جی نیپ اور آئی جی جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا وزیرالہ پنجاب نے بھی ریپورٹ طلب کر لیا کشمیر میں ایسا ظلم کے روح کام جائے پارٹی فوج نے پلواما میں چھین اور جوان شہید کر دیئے کاروائی کابس فوج پولیس اور سپیشل آپریشن فورس نے مل کر کی سرچ آپریشن کے نام پر پرتشدد کاروائیاں جاری امریکی صدر اور کانگریس میں آرزی فنڈنگ کے بل پر معاملات تین نہ پا سکے سپر پاور میں روان سال کا تیسرا شٹ ڈاؤن کرسمس سے پہلے لاکھوں سرکاری ملازمی تنخاؤں سے محروم اور امریکی فوج کا شام سے انقلاع ترکی نے دائش کے خلاف جنگ کی سربراہی کا اعلان کر دیا ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں امریکہ کے پیچھے ہٹنے پر ترکی دائش کے خلاف جنگ کرے گا ہرلائنز آپ جان چکے مزید باخبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ رہیے گا